بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ سب کا خیر مقتم ہے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں اور دن بہ دن آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی مجھے برنگیختہ کرتی ہے مزید بہتر کام کرنے بہتر کانٹینٹ کے ساتھ چیزیں لانے کے لیے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے اور زیادہ زیادہ اپنے دوستہ آپ کے ساتھ شیئر کیجئے آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک بہت ہی باکمال شخصیت علمی فکری روحانی عدبی کئی حوالوں سے ایک باکمال شخصیت اس شخصیت نے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک علمی انقلاب بپا کیا ہے میری نظر میں حضور قبلہ زیادہ امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الآزرین کا آج ہم تذکرہ کریں گے اکیس رمضان تیرہ سو چھتیس ہجری میں مطابق یکم جولائی انیس سو اٹھارہ آپ کی بلادت ہوئی آپ کے والد گرامی غازی اسلام حضور قبلہ پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انیس سو پچیس میں داراللوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کی بنیاد رکھی تھی جہاں علماء کی تیاری کا آغاز کیا گیا اور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر انیس سو ستاون میں زیادہ علمت نے اس مدرسے کو جو جامعہ تھا اس کو نئی جہت عطا کی اور انہوں نے اس میں نہ صرف دینی تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جدید علوم ہیں جو اصری تقاضے تھے علوم کے ان کو شامل کیا ایک نصاب مرتب کیا اور اس نصاب کی پر بہت شورت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھیرہ شریف کے اس مدرسے نے یوں سمجھ لیجے کہ پوری دنیا میں اس کی جو بیج بویا گیا تھا اس کی جڑے اتنی مضبوط ہو گئیں کہ وہ ایک سایہ دار شجر بن گیا اور اس کا سایہ شرک سے لے کر غرب تک ہر طرف اس کا سایہ محسوس کرتے ہیں تقریبا ساٹھ باسٹھ سال چھے دہائیاں سمجھ لیجے ہو چکی ہیں اور ان چھے دہائیوں میں سو سے زیادہ جو جامعات ہیں وہ اس کی برانچز کی صورت میں یا اس کی ایفیلیشن کی صورت میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں ہزاروں کی تعداد میں پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو متعلقین مریدین علماء کرام جو علماء کی ایک کھیب تیار کی گئی ان میں ایک جو امتیازی پہلو تھا کہ یہاں کے جتنے فارغ و تحصیل علماء کرام تھے ان کے یہاں ایک اتدال پایا جاتا ہے توازن پایا جاتا ہے علمی ذوق پایا جاتا ہے میری ملاقات بھی کرمشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے زیادہ الامت سے مجھے ہی شرف نہیں ملا میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ان کے جتنی بھی متعلقین ہیں ان کے جتنے بھی مریدین ہیں ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں اور بالخصوص ان کے صاحب زادگان سے جب بھی ملاقات ہوئی ان تمام کی شخصیات میں زیادہ الامت کی شخصیت کی اکاسی ہوتی ہے ایک استاد کی حیثیت سے ایک مرشد اور علماء کی حیثیت سے جو انہوں نے تربیت اپنے شاگردوں کی اور مریدین کی کی ہے ان کی طبیعتوں میں بھی ان کے مزاج میں بھی وہ انکساری پائی جاتی ہے ملنساری پائی جاتی ہے احترام اکرام پایا جاتا ہے گویا یہ تمام چیزیں تربیت کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زیاؤل قرآن کے نام سے تفسیر قرآن مجید کی پانچ جلدوں میں اور سات جلدوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ زیاؤل نبی کے عنوان سے آپ نے تحریر فرمائی اور یہ دونوں ہی بہت شورع آفاق کتابیں ہیں ملکرین حدیث کے رد میں حجیت حدیث سے متعلق کتاب سنت خیر الانام یہ بھی آپ کی بہت مفید بھی ہے اور اسے بہت شورت بھی ملی بے شمار موضوعات پر آپ نے مقالات لکھے ہیں دس زلحج چودہ سو اٹھارہ ہجری آٹھ اپریل انیس سو اٹھانوے آپ کا وصال ہوتا ہے اٹھارہ انیس اور بیس مہردم الحرام کو آپ کا عرص بھیرہ شریف میں اور پھر اس سے متعلق دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کے مریدین موتقدین پیار کرنے والے رہتے ہیں وہ مناتے ہیں میرے سامنے یہ زیاؤل قرآن ہے اس وقت اور زیاؤل قرآن کی یہ دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے زیاؤل قرآن مجھے شرف ملا پڑھنے کا اور اس کی جو پیر کرم شاہ صاحب کا جو اسلوب ہے اور جو زبان کی شیرینی اور چاشنی ہے جو آپ کا ایک شستہ انداز ہے وہ دلوں کو لبھاتا ہے نہ صرف علمی ذوق کو جلا بخشتا ہے بلکہ آپ کے عدبی ذوق کو بھی جلا بخشتا ہے حسن تحریر کے تعلق سے میں نے ایک تفسیر میں سے ہی انتخاب کیا ہے جو میں آپ کو آخر میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نوجوان بچے جو پیر کرم شاہ صاحب سے واقف نہیں ہیں اور علمی ذوق رکھتے ہیں وہ جانے کہ یہ کتنی باکمال شخصیت ہے یہ صورت العراف کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس کی تفسیر میں جہاں رب تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس کی آپ نے تفسیر اب اس کا اسلوب آپ دیکھئے اور اس زبان کی چاشنی اور شیرینی آپ ملاحظہ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ابلیس جنت سے نکال دیا گیا اور آدم و حوہ کو نعیم جنت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دے دی گئی لیکن یہ گل و ریحان کی وادی جہاں لطف و سرور اور نکھت و نور کی نصیم مہو نصیم مہوے خرام ناز تھی ایک ایسے راہ روح کی آخری منزل نہیں ہو سکتی جس کے ناسبور دل اور سیمابی فطرت کی قسمت میں کانٹوں کو پھول ریگستانوں کو گلستان اور ظلمت قدوں کو بقع نور بنانا لکھا جا چکا تھا کوثر و سلسبیل کی نرم خیز موجیں اس دل کو نہ بہلا سکیں جس کو اس کے خالد نے توفان خیز سمندروں کو زیر نگین کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اب اس کو گوشہ آفیت سے نکال کر عمل کے میدان میں لاکھڑا کرنے کی دو صورتیں تھی ایک تو یہ کہ تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے فرشتوں کا ایک جلوس ہمراہ ہوتا اور آدم کی سواری جنت سے روانہ ہو کر اس خواب دانِ عرضی میں اترتی دوسری صورت وہ تھی جو اختیار کی گئی بظاہر پہلی صورت شانِ آدم کے زیادہ شائعہ معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی مقتزی نہ ہوئی اس طرح بے شک آپ ناز و نعمت اور عزت و جاہ کے مظہر بن کر تو ظاہر ہوتے لیکن سوزِ عشق درد فراق آتشِ شوق نیاز مندی اور نالہ و زاری کے بلند لطیف اور پاکیزہ جذبات سے آپ کے دل کی دنیا نہ آشنا رہتی اور قرب و رضا کا وہ مقام جو محض اجز و انکساری گریہ و زاری دل کی بے چینی اور روح کی بے قراری کے عوض بخشا جاتا ہے وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہوتی اس لیے قصد و نیت کے بغیر اس شجرِ ممنوعہ کو چھو بیٹھے غیرتِ الہی اتنا بھی برداشت نہ کر سکی زیرِ عطاب لاکر جنت سے نکال دیا نگاہِ کرم کے برگشتہ ہونے سے غم و اندوہ کے بادل گھیرہ آئے شور و فغان کی بجلیاں کڑکنے لگیں آنکھوں سے آسوں کی موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی جس نے شجرِ محبت کی آبیاری کی ماہیِ بے آپ کی طرح تڑکتے ہوئے دل کے سوز و گداز نے اسے زندگی کی حرارت بخشی یہاں تک کہ آپ کی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں بیدار ہو گئیں جن کا خلافتِ الہی کے تخت پر متمکن ہونے سے پہلے بیدار ہونا ضروری تھا ناظرِ کرام یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ورنہ یہ میں نے ٹیگز لگا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بے شمار ایسی ہی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عدبی ذوق رکھنے والے کو جو اس تفسیر سے جو جلا ملتی ہے جو ذوق ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اللہ کریم حضور قبلہ زیاءال امت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے سابزادگان اور ان کے مریدین متعلقین جس طرح ان کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں وہ خواہ علمی میدان ہو خواہ فلاہی میدان ہو سماجی میدان ہو اللہ کریم ان کو بے شمار عزتوں سے نوازے بہت شکریہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسے اپنے دوست آپ کے ساتھ شیئر کیجئے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم تسلیمات